دیکھیں اب سب سے پہلے میں آپ کے ویورز کو یاد دلا دوں کہ ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں جو کیس ریا چکرورتی نے سوشانت کے فاملی پہ لگائی تھی اور وہ فاملی پہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ کہتے ہیں اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے تو یہ کیس اس لیے لگائی گئی تھی ایف آئیار اس لیے کرایا تھا ریا چکرورتی نے کہ سوشانت سنگھ راجپود کو جو دوائیاں دی جارہی ہیں وہ بینہ کسی پریسکرپشن کے دی جارہی ہے مطلب انہوں نے سیدھا سیدھا ایک ہتیا کا جرم ان کے خود کے پریوار پہ لگائی تھا کہ ان کے پریوار ان کو ماننے کی کوشش کر رہی ہے ان کے خود کے بہنے ان کو ماننے کی ساجش کر رہی ہے تو اس لیے یہ کیس ریا چکرورتی نے لگائی تھا اور اسی وقت اس کی بہنوں نے کیس کو خارج کیا تھا کہ یہ غلط ہے اس کا واسطہ وقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایک بہت بڑی ساجش ہے فریب ہے تو یہ ابھی تک جیسے آپ نے بتایا کہ کوویٹ کو لے کر یہ آن لائن چل رہی تھی آج جیسے ان کے وکیل جو وکیل ان کے وکاس سنگھ مومبئی پہنچتے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کرتے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مومبئی پہنچ گئے ہیں اور اس کی فیس ٹو فیس ہیارنگ پہلی بار ہوگی وکیل میں کی اور اس چیز کو لے کر یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ہوگی کہ آپ یاد کرے گا جب راجدیب سردسائی جو ہمارے آج تک ایک بہت ہی فیمس پترکار ہے جو ہمیشہ سے راستروادی رہے ہیں جب ان کے ساتھ جب وہ بیچاری گریب مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے خود کو بہت زیادہ بیچاری بتا رہی تھی کہ پیار کرنا کوئی گناہ ہے کیا یا پھر یہ بول رہی تھی میں ایک میڈل کلاس فیاملی سے بیلونگ کرتی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کسی طرح کسی ٹائم آتمتیا کر سکتی ہوں میری ماں کسی ٹائم ڈپریشن میں جا سکتی ہے بہت ساری کہانیاں سنائی تھی وہ میڈل کلاس فیاملی کی لڑکی پھر سے وکیل میں اس کے کوٹ میں آئیں گی دلیل پیش کرے گی اور دیکھنے والی بات یہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا کچھ ٹائم میں یہ بھی آئے گا کہ اب کوٹ میں پھر سے ایک بار سشانت کو نشیڑی بولا جائے گا گنجیری بولا جائے گا چرسی بولا جائے گا ایاش بولا جائے گا پاگل بولا جائے گا شوٹ ٹیمپڈ بولا جائے گا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اب سشانت کے اوپر پھر allegation آنے والی ہے ریا چکرورتی کی طرف سے اور اس کی وکیل کی طرف سے ایک بار پھر سے سشانت کا ایک پورا character assassination کیا جائے گا پھر سے سشانت سنگھ راجپوت کے پوری فیملی کو assassination کیا جائے گا اور یہ لوگ اتنا ہی نیابے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے ریا نے اس کی بہن پہ بھی allegation لگائی تھی کچھ ان کے character کو لے کر کہ ساتھ میں سو رہے تھے نول کر کے تو وہ کس حد تک ابھی جانے والی ہے یہ middle class family کی بیچاری گریب لڑکی جو پھر سے ممبائی میں اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہی ہے پھر سے بولی وڈ میں اس کو فلم مل رہی ہے تو آپ یہ سوچو جو middle class family جس کے پاس پیسے نہیں تھے آج ممبائی میں رہنے کو پھر سے گھر ڈھونڈ رہی ہے اچانک سو اس کے پاس اتنے cash آ جاتے ہیں اتنا پیسہ آ جاتا ہے تو مطلب کیا سامنے سے ہم یہ مانے کہ جو deal تھی سو شاند کو ختم کرنے کی وہ final ہو گئی ہے سی بی آئی بھی almost اپنا کام کر ہی رہی ہے وہ چھے مہینے میں بتایا اس نے انویسٹیگیشن کس دشاہ میں چل رہی ہے چھے سال بعد پھر ہمیں کوئی خبر دے دیں گے ہمیں سسارینز تو پاگل ہیں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا کی سروچ ایجنسی کام کر رہی ہے سی بی آئی وہ کرے گی سسٹم کا کچھ ہو نہیں سکتا مہراشترا واپس سے اپنے سارے رچائے بولی ورڈ اور سب بیک ٹو نورمل ہو چکا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ واپس سے آپ یہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے ریا چکرورتی کو جو سوشاند کو ختم کرنے کا جو کام سونپا گیا تھا وہ کام ہو گیا میڈم کو اس کی کمیشن بھی مل گئی ان کا پرسنٹیز بھی مل گیا اب ان کے پاس اتنا زیادہ انکم ہو چکا ہے کہ واپس سے وہ گھر ڈھونڈ رہی ہیں واپس سے بیک ٹو بولی ورڈ ہو چکی ہیں تو کس کا کیا گیا کسی کو کیا فرق پڑا اور فائنلی جو چیز ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جی مہین سومن مہین سب سے بڑا سوال یہاں رہا چکرورتی کے اوپر رہا چکرورتی اپنے انٹرویو میں تو اس طریقے سے بولتی ہے کہ میں ششان سنگھ راجپوت سے پیار کرتی تھی اور میں اس کے ساتھ کیوں بورا کروں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے ششان سنگھ راجپوت کی ڈیت کے بعد جس طریقے کے وہ گھڑی آلے آنسو ان کے چھوٹ رہے تھے تو کیا جس طریقے سے انہوں نے کیس کرا اور ایلیگیشنز لگایا ان کے پریوار میں تو آل ان آل وہ تو اس طریقے سے ششان سنگھ راجپوت کی فیملی کوئی دکھ پوچھا رہی ہے تو کیا یہی تھا ان کا پر کیا کہنا چاہیے نہیں اس بات کے لئے تو انہوں نے اگر آپ دیکھو گے جب ان کا انٹرویو ہوا تھا تو انہوں نے کھلے آم اس چیز کے بارے میں بولا تھا کہ ان کے فیملی سے ان کا کبھی بھی کوئی سروکار رہا ہی نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس ریا چکرورتی نے کھل کر اس چیز کے بارے بتایا تھا کہ سشانت کے فیملی سے وہ کبھی گھل مل پائی ہی نہیں تھی اور یہ بات خود اس نے بتایا تھا کہ ان کے بہنوں سے بھی ان کا کچھ خاص اچھا رشتہ نہیں تھا اور اتنا ہی نہیں ان کے پریوار میں کئی بار ان کے لئے سشانت کو سمجھایا جاتا تھا ان کے بہن نے سشانت کو سمجھاتی تھی کہ اس سے دور رہو تو کہیں نہ کہیں جب فیملی آپ کو سمجھا رہی ہے کہ this girl is not safe for you this girl is dangerous for you لیکن سشانت ان کے نہیں سنے چاہے وہ ریا چکرورتی ہو چاہے وہ سالہ علی کھان ہو سب نے سشانت کا استعمال کیا ہے چاہے پورا بولیورڈ ہی کیوں نہ ہو سب نے سشانت کا استعمال کیا ہے آج ریا چکرورتی جو ڈھونگ گھریالی آنسو یہ ساتھ میو جیتے یہ ساری چیزیں کیوں کیا اس نے کیونکہ سب کچھ ویل ٹریننگ تھی پورا ایک ایک چیز پلوٹ کے وائز ہوا ہے کہ یہاں اس ڈیٹ کو یہ ہونا ہے آپ یہ سوچو ایزی ہے ایتنا مشکل نہیں ہے سی بی آئی کے لیے لوکیشن ٹریک کرنا کہ وہاں پہ سیل نمبر سے ایزلی ٹریک ہو جائے گا لیکن چیزیں گھوم رہی ہیں بچہ بچہ سمجھ سکتا اس سے اچھا تو سی آئی ڈی والے کرائیم پیٹرول والے کام کرتے ہیں جو کی ریل لائف میں کرتے ہیں تو ریل لائف میں جو ہم دیکھتے ہیں کرائیم پیٹرول اور سابدھان انڈیا بھلے ہی وہاں ریل واسطہ ایک سٹوری پر بیسڈ ہوتی ہے لیکن آپ اس کے پولیس آفیسرز کو ان کے کرائیم آفیسرز کو دیکھو وہ کتنی اچھے طریقے سے سوف کرتے ہیں ان سے ہی کچھ سیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے لیے ایک اب question mark بن گیا کہ کیا بھائی کو انصاف ملے گی بھی یا نہیں ملے گی ہم نے میم دیکھا کہ کس طریقے سے شوٹی موڈی سے بہت لمبی لمبی پوچھتا چوئی اس کے بعد پھر ایسی کئی ساری چیزیں باہر نکل رہی پورے بولی ووڈ کو boycott تو کر دیا گیا بولی ووڈ اب ڈرکس ماملے میں کافی اندر تک چلا گیا چاہے وہ کرن جوہر کی بات کر لیں آرجون رامپل کی یا دپیگا بادو کون ان سب کی تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا کوئی نئی چیز نکل سکتی ہے ڈرگ آنگل میں دیکھئے پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کے ویورز کو ایک انفرمیشن دینا چاہوں گی جیسے آپ نے کرن جوہر کی بات کی ہے کرن جوہر جو کہتا ہے ہم نے جو boycott بولی ووڈ کیا بہت لوگ کہتے ہیں boycott بولی ووڈ چل رہا ہے boycott کرن جوہر چل رہا ہے boycott نپٹیزم چل رہا ہے اس سے کیا فرق پڑا ہے ابھی تک کیا فرق پڑ جائے گا آپ لوگ کو کو ایک انفرمیشن دیتا ہوں ان کے ایک فلم آنے والے سوری ونشی جو کی پروڈیوز کیا گیا ہے کرن جوہر کی دوارہ اس فلم میں لگ بھگ لگ بھگ مور تن 300 سی آر کا انویسمنٹ ہے لیکن یہ ایسے فلم ہے جس میں بہت بڑی انویسمنٹ کی گئی ہے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ جیسے فلم کو ہاتھ لگائیں گے جنتا boycott کرے گی اور یہ موسم میں boycott کا چل رہا ہے وہ ان کا جو فلم پروڈیوز بھائی جوہر ہوتا ہے کرن جوہر لکھتا وہاں پہ اڈانی کا نام آ جائے جسے کی بھارت کی جنتا اس فلم کو دیکھ لے تو میں آپ کی ویورز کو یہی بتانا چاہوں گے کہ یہ بے کوفی بنانے کی کوشش کی جارہی ہے ہمیں اللو بنانے کا کوشش کیا جارہا ہے اس طریقے کا کوئی بھی چالسازی ہوتی ہے تو اسے بچے ہمیں بولی ووڈ کو boycott ہی کرنی ہے اور جہاں تک بات رہی ہے آپ کی یہ چرس اور یہ نرشیڈی گیانگ اور یہ نسی بی کی پوچھتاچ میں سب سے پہلے پوچھوں گے آج بڑے بڑے نیشنل ٹیلی ونجن ہے ہمارے ارنب گو سوامی جی تھے اور بہت بڑے چینلز اس کے علاوہ بھی کئی چینلز جو کفریج کرتی تھی آج اتنے بڑے بڑے خبر آ رہی ہے سنجے راؤت ہو گئی ان کی پتنی کے دیلے سمن ہو گیا پہلا سمن دوسرا سمن تیسرا سمن تیسرے سمن میں بھی وہ نہیں جاتی ہے پھر سے ایڈی سمن واپس سے کرتی ہے آخر اتنی پوچھتاچ ہو رہی ہے بڑے بڑے پروپرٹیز جبت ہو رہے کروڑوں کے کروڑے کے مال جبت ہوئے ہیں اتنی ساری پروپرٹیز کو سیکیورٹیز میں لی گئی ہیں لیکن کیا کوئی چینل کور کر رہی ہے اس کو سارے چینل کیوں ٹھنڈے پڑ گئے مہراشترا میں وہ سنجے راؤت جو ہر عورت کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا تھا ہمیشہ سلساند کو عیاش کہتے ہوئے نظر آیا کگنا راناؤت کو حرام خور کہتے ہوئے نظر آیا لیکن آج اس کے لئے کوئی خبر کر رہا ہے کچھ بھی نہیں تو ہم لوگ ٹھیک ہے کور کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو اگلا ڈیٹ دیا سارے ایسیساریان سوشاند کی طرف سے گھوم کر ان سی بھی میں آگے ایڈی میں آگے ریا چکرورتی کے بھی 20 دن تک آئی تھی جیل میں رہی تھی وہ لیکن وہ سوشاند کے جرم میں نہیں رہی تھی وہ گانجا چارز کا بعد میں کلین چٹ دے دیا آپ نے دیکھا ہوگا ریا چکرورتی کو کلین چٹ مل جاتا ہے اس کے بھائی شوبک چکرورتی کو کلین چٹ مل گیا تو ایک ایسا جال بنا جا رہا ہے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور جس میں کہیں نہ کہیں بہت لوگ آپ ہی گئے ہیں تو ایم ریکویسٹنگ اوال دی ایسیساریان سو مووو آن اور نوٹ ٹو مووو آن کی وہ انسی بی سے مووو آن کر کے کم سے کم اپنا جو موٹو ہے جو ہمیں انصاف دلانا بھائی کو اس پر ٹکے رہے جی بہت بہت شکریہ سمون میں